اس وقت کونسا عمل کرنا چاہیے فرمایا اشتغل بالتعلم علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ چنانچہ وہ مشغول ہوئے ہم لوگ علم سیکھتے ہیں کہ خطیب عظم بنیں گے ہم تدریس کریں گے تو پیسے ملیں گے مفتی بنیں گے تو تنخواہ اچھی ملے گی عزت بڑھے گی مردتے وقت علم کیا کام آئے گا ارے بھائی یہ علم دین ہی تو ہے جو مرتے وقت بھی کام آئے گا ورنہ دنیا کا علم تو واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کیا کام آئے گا علم دین کام آئے گا بہرحال وہ صاحب علم دین میں تحصیل میں مشغول ہوئے اس کی اور جب ایک ساتھ پوری ہوئے تو وہ فوت ہو گئے راوی کا کہنا ہے کہ غالباً وہ اصرت مغرب کا وقت تھا تو اگر علم دین ان سے کوئی افضل عمل ہوتا تو اس آخری وقت میرے حقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کو وہی عمل بتاتے ہیں کہ جلو وہی نوافل شروع کر دو یا تلاوت شروع کر دو یا فلاں کام شروع کر دو علم دین کا بتا ہے کہ تحصیل علم دین کرو پڑھنے میں مشغول ہو جاؤ اسٹغل بالتعلم علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ تو یہ اس سے علم دین کی اہمیت حاصل ہوئی تو علم دین کے ذریعے چاہیے کہ دینی کتابوں کو پڑھنے سے بھی حاصل ہوتا ہے مدنی چینل دیکھنے سے بھی حاصل ہوتا ہے علم دین اور مدنی مذاکروں میں بیٹھ کر جیسے آج کے لئے موقع غنیمت ہے اس کے ذریعے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے عاشقان رسول کی صحبت میں علم دین حاصل ہوتا ہے مدنی کافروں کافلوں میں سفر کرنے سے علم دین حاصل ہوتا ہے علم دین کی صحبتوں سے علم دین حاصل ہوتا ہے بہت سارے ذرائع ہیں علم دین حاصل کرنے کے تو ان ذرائع کے ذریعے اپنا ٹائم پاس کرنا چاہیے تاکہ یہ وقت ہمارا اس طرح پاس ہو کہ کام کا بنے زائے نہ ہو واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز وجل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم